اسلام علیکم بیورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں گوبی چکن منجورین اور اس کے لیے ہم نے گوبی کو کاٹ لیا ہے اور ایک کلو ہم نے گوبی لیا ہے اور ایک ہی کلو ہم لیں گے چکن اور گوبی کا جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو بھی ہم کاٹ لیں گے اور باقی ویجیٹیبل کے ساتھ اس کو ہم فرائے کر کے ساتھ ڈال دیں گے لیکن اوپر والے پارٹ کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے مکس کر کے اور اس کے لیے ہم نے گوبی کو سب جو ہے وہ گوبی کاٹ کے ہم نے بوائل کر لی اور اس کے ساتھ اب ہم نے چکن کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے اور اس کے ساتھ اب ہم جو چیزیں ہم اس میں اس کے لیے بنانے والے ہیں جس میں ہم نے ڈپ کرنا ہے اس کے لیے ہے ہمارے پاس پون فلور دھو ٹیبل سپون اور پیسن ہے ایک چھوٹا باول اور اس کے ساتھ کرسپی کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے میدہ ایک باول اور اس کے ساتھ چاول کا آٹا ہے ایک باول سے تھوڑا سا کم اور یہ چاروں چیزیں ہم کر لیں گے مکس اچھے سے اور اس کے ساتھ پھر ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے اور یہ ہم نے چاروں چیزیں ون بیوان کر لیں اکٹھے اور اب ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم ڈال رہے ہیں سرخ مرچ اور ایک ٹیبل سپون ہم ڈال رہے ہیں کشمیری لال مرچ اور اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون نمک ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک ٹی سپون ڈالیں گے کالے مرچ اور اس کو ہم پہلے ڈرائے ہی تھوڑا مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر آہستہ آہستہ کر کے پانی ایڈ کریں گے اور ایسے لیکویڈ بنائیں گے اس طرح سے ہم اس کو تھک سا مٹیریل بنائیں گے کہ جس کے ساتھ ہمارے چکن اور گوپی کی اوپر کوٹنگ بہت اچھے سے ہو جائے اور وہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے فرائے ہوں جیسے ہم پکوڑے کا بناتے ہوتے ہیں مسالہ اور اس میں ایک ٹی سپون ہم نے اند پہ ڈال لی حل دی اور اب ہم نے ساری چیزوں کو مکس کر کے رکھ لیا اور اس کے ساتھ ہم نے مکس کیا ساتھ چکن اور اب چکن کو ہم نے آئل میں ہم کر رہے ہیں فرائے اور چکن کو ہم تھوڑا سا ہیٹ کم رکھیں گے آنچ کو تھوڑا لو رکھیں گے تاکہ اندر تک چکن اچھے سے پک جائے تو پھر تھوڑا سا ہم اس کو تیز آنچ پہ فرائے کریں گے اور کرسپی فرائے کر کے ہم نے نکال لیا چکن کو اور اسی طریقے سے ہم نے گوپی کو فرائے کرنا ہے لیکن گوپی کو ہم نے اسی طرح مسالے کے اندر ڈپ کر کے اچھے سے کوٹنگ کر کے پھر ہم نے ڈال کے فرائے کیا لیکن گوپی کو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے چکے بوائل کی ہوئی ہوتی ہے اور آپ بوائل کے بغیر بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے تیز آنچ پہ اس کو فرائے کرنا ہے اور اچھے سے گوپی کو بھی ہم نے فرائے کر لیا اور اب ہم تین چار ٹماتر کا بنا رہے ہیں پیسٹ اور اس کے لئے ہم اچھے سے اس کو کر رہیں گے گرائنڈ ٹماترز کو اور ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کے ساتھ جو بیجیٹیبل ہم اس میں یوز کر رہے ہیں شملا مرچ ہیں تین چار دو گاجر ہیں اور ہری مرچے ہیں ایک چھوٹا باول اس کے ساتھ لیسن ہے ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ پیاز ہیں تین ہمارے پاس بڑے بڑے سلائس میں تھوڑا درمیانہ سلائس میں ہم نے اس کو کاٹ لیا اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس کون فلوڈ تھا دو ٹیبل سپون جس کو ہم لیکوڈ سا بنا لیں گے اور اس کے ساتھ اب ہم بنانے لگے ہیں چکن اور گو بھی منچورین کے لیے مسالہ اور اس کے لیے ہم نے لیسن جو ہم نے کاٹ کے رکھا تھا اور ایک ٹیبل سپون ہم نے زیرہ ڈالا اور دو ٹیبل سپون ہمارے پاس آئل تھا جس میں ہم اس کو کر رہے ہیں فرائے اور اب ہم نے ساتھ ہری میچ بھی شامل کر لیا اور اس کے ساتھ ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ہم نے ایک چلی ساوس کا جد ڈال لیا ایک چھوٹا باول اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ نے اچھے سی نوٹ کرنا ہے ساری ویجیٹیبل جو ہے وہ ہم ہم نے ڈال لی اور ساتھ ہتھ فرائے کریں گے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ مزید ہم بہت ہی مزیدار قسم کا جو چکن منچورین چکن اور وہ بھی منچورین کے لیے جو ہم بنا رہے ہیں ساوس اس کو ہم کس طریقے سے تیار کرنے والے ہیں ٹھک سا اچھا مزے کا ہم بنائیں گے اس کا اور اس کے ساتھ اب ہم نے جو گو بھی فرائے کر رہی تھی جو اس کے چھوٹے پارٹ جو نیچے کے پارٹس رہ گئے تھے اس میں وہ اور تین چار جو ہے وہ سرخ میٹ سابت جو ہے وہ ہم نے فرائے کری ساتھ اور ان کو بھی ہم نے کیا ساتھ شامل باقی ویجیٹیبل کے ساتھ اور باقی ویجیٹیبل جو ہے وہ ہم اسی طرح یہیں پہ تھوڑا سا فرائے کریں گے اور پہلے سے فرائے کر کے نہیں رکھی ہوئی تھی اور ہلکا سا ہم نے فرائے کیا ان کو اور اب ہم اس کے اندر شامل کیا ہم نے ایک ٹیبل سپون نمک اور نمک تو ہمیشہ صحیح ہے کہ آپ نے ہسپی زائکہ ڈالنا ہوتا ہے اس پہ ٹیسٹ کے جتنا آپ کو چاہیے اور اب ہم نے پیسٹ ڈال لیا کیچپ سوری پیسٹ ڈالا ہم نے ٹیماتر کا اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹیماتر کا پیس جس باؤل میں ڈالا اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ بھی ہم ساتھ شامل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں کیچپ اور کیچپ بھی ہم نے ڈالا ایک باؤل چھوٹے والا شامل کر لیا اور ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں اس کو اچھے سے مکس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس میں ٹھک کرنے کے لیے کون فلور نہیں ڈالا لیکن اس کے باوجود ہمارا بہت ہی مزید کا سا ساوس تیار ہو گیا ہے ٹھک سا اور اب ہم نے اس میں ایک کپ پانی شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے کون فلور اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو علاقے تھوڑا سا پکائیں گے بہت ہی مزیدار قسم کی آج کی ہماری منچورین ڈش بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ابھی ہم نے شامل کیا کون فلور شامل کر رہے ہیں بلکل آہستہ آہستہ اور یہ کوئی دو ٹیبل سپون ہے بھر کے اور وہ ہم نے شامل کیا اور اس کو ابھی ہم ساتھ ہت پکا رہے ہیں اور دیکھیں کہ کتنا ہے تھک آپ کو چاہیے اتنا ہی تھک آپ کریں اس کے ساتھ ایک ٹی سپون ہم نے ڈالا کالے مرچ تاکہ اچھا سا سپائسی سا ہمارا منچورین آج تیار ہو اور اب ہم نے اس میں مکس کیا پہلے چکن اور اس کے ساتھ پھر ہم نے گو بھی کو کیا مکس اور اب اس کو اچھے سے ہم کریں گے مکس اور اگر آپ کو تھوڑا سا چاہیے کہ آپ کا ساؤس جو ہے وہ تھوڑا تھک اور لیکوڈی ہو تو پھر آپ پانی تھوڑا سا زیادہ شامل کریں میں تھوڑا سا ڈرائے رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے اس طریقے سے چاہیے اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا ہمارا گو بھی چکن منچورین بلکل ریڈی ہے اور ہلکا سا ہم اس کو مزید پھیریں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی لزیز ویورز اس کو ضرور آپ ٹرائے کریں بہت مزے کی یہ ڈش بنتی ہے اور اب ہماری بلکل ریڈی ہے چکن اور گو بھی منچورین اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انجوائے کریں گے اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز میں اپنے فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اور اپنا اور اپنے پیارے پیارے رشتوں کا بہت زرہ رکھیں حیال اللہ نگے بان